بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنس آج کا پاک سٹڈی کا جو ہمارے پاس لیسن ہے وہ چیکٹر نمبر ٹو سے لیا گیا ہے اور اس کا ٹوپک ہے پاک ایران تعلقات یعنی کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ کیسے خارجی تعلقات ہیں پاکستان کے مغرب میں ہمارا ہمسایہ ملک ایران ہے ایران کی قومی زبان کے ساتھ پاکستانی قوم کا خاص لگاؤ ہے پاک ایران سرحد کی لمبائی تقریباً 900 کلومیٹر ہے ایران کے ساتھ ہمارے صدیوں سے تاریخی، ثقافتی، مذہبی اور تجارتی رشتے قائم ہیں فارسی صدیوں تک برسگیر کے سرکاری زبان رہی ہے اور پاکستان کی قومی زبان اردو میں فارسی کے الفاظ بڑی تعداد میں شامل ہیں اور شروع سے ہی دونوں ممالک میں اقتصادی یعنی کہ ایران اور پاکستان میں اقتصادی اور ثقافتی، ثقافتی تعلقات میں بھرپور تاؤن چلا رہا ہے ہمارے پاس قیام پاکستان یہ اس کا پس منظر تھا جو بھی آپ کو بتایا گیا ہے اب نیکس آپ کے پاس جو پائنٹ ہے وہ ہے قیام پاکستان کے وقت تاؤن یعنی کہ پاکستان جب قائم ہوا نوڑا گستو سو سنتالیس کو ایران نے سب سے پہلے اس کو تسلیم کیا اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے نائنٹین فورٹی نائن میں پاکستان کے وزیراعظم نے ایران کا دورہ کیا جس کے جواب میں شاہر ایران نے پاکستان کا دورہ نائنٹین ففٹی میں کیا اس کے بعد میں ہمارے بات مہدہ استمبول تیپایا اکیس چولائی نائنٹین سکسٹی فور کو پاکستان، ایران اور ترکی کے لئے حکمرانوں کے درمیان آلہ سطح کی میٹنگ کے بعد مہدہ استمبول تیپایا اس مہدے کی روح سے تینوں ممالک کے درمیان تعلیمی، سکافتی، فنی اور سادی شعبوں میں تعاون میں مسلسل اضافہ ہوا نیکس سٹیپ ہمارے پاس آ جاتا ہے علاقائی تعاون برائے ترقی کی تنظیم یعنی کہ ایران اور پاکستان میں اس کا کیا کنٹریبوشن ہے نائنٹین سکسٹی فور میں مہدہ استمبول کے انتیجے میں پاکستان اور ایران نے ترکی کے ساتھ مل کر علاقائی تعاون برائے ترقی آر سی ڈی کا سنگی بنیاد رکھا اور جس کی بدولت اقتصادی، سنتی اور سکافتی اور سیر و سیاحت کے میدانوں میں تعاون ان کو بہت وسط ملی ٹوائنٹ نمبر فائیو ہمارے پاس ہے پاک بھارت جنگیں یعنی کہ انیس سو پینسٹ کی جنگ انیس سو اکہتر کی جنگ میں ایران نے پاکستان کے ساتھ کیا تعاون کیا یہ اس میں بتایا جائے گا انیس سو پینسٹ کی پاک بھارت جنگ میں ایران نے پاکستان کی حمایت کی اور مالی اور فوجی مدد فراہم کی اسی طرح انیس سو اکہتر میں ہونے والی جنگ میں بھی ایران نے پاکستان کی بھرپور حمایت کی جس کو پاکستان کی عوام نے انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا پاکستان نے 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد ایران کی نئی حکومت کو تسلیم کر لیا پاکستان نے ایران میں اسلامی حکومت سے نہ صرف دوستانہ تعلقات قائم کیا بلکہ ہر میدان میں تاؤن کو مزید وسط دی یعنی کہ تعلقات کو مزید مضبوط کر دیا پاکستان اور ایران کے چیمبرز آف کومرس کے وفود نے ایک دوسرے کے موالے کے دورے کیے اور معاشی ترقی کے لیے بامی تاؤن کی پیشکش کی 2000 میں پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف نے ایران کا دورہ کیا جو کہ خاص طور پر قابل ذکر ہے اور مختلف شعبوں میں تاؤن کو مزید فروغ دیا 2013 میں صدر پاکستان نے ایران سے پاکستان کے ذریعے بھارت تک گیس پائپ لائن کے منصوبے کا جائزہ لیا اب ہمارے پاس سے یعنی کہ ان تمام پوائنٹس کا حاصل کلام یعنی چوڑ کیا حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی پاکستان سے محبت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کو معرض وجود میں آنے کے بعد سب سے پہلے ایران نے تسلیم کیا جبکہ باقی دنیا نے بعد میں یہ قدم اٹھایا ہر مشکل گھڑی میں ایران نے پاکستان کا ہر ممکن ساتھ دیا اور پاکستان بھی ان تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے کوشہ رہتا ہے اور ایران کی ان تمام مہربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے شکریہ